ویلکم ٹو می چینل میں ہوں حفیظ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ انفو کھلاب آج میں آپ کو رشیہ کے خوبصورت شہ سینٹ پیٹرز بار کا وزیٹ کراؤں گا لیکن دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا دنیا میں بہت سے شہر دریاؤں کے کنارے بنائے گئے ہیں اور بہت سے شہر سمندروں کے کنارے بنائے گئے ہیں لیکن سینٹ پیٹرز بار جیسے چند شہر ایسے ہیں جہاں پانی شہر کی خوبصورتی کا اتنا یہ سا ہے جتنا کے اینچ یا پتھر دریائے نیوہ کے دلدلی علاقوں میں تعمیر کی گئی شہر سینٹ پیٹرز بار میں تقریباً ایک سو سے زائد ندی اور نالے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جن کی کل لمبائی تین سو کلمیٹر ہے ان دریاؤں اور نیروں کو پاک کرنے کے لیے آٹھ سو سے زائد پول بنائے گئے ہیں سینٹ پیٹرز بار سترہ سو تین کو تعمیر کی گئی ہے شہر میں تاریخی اور عظیم امارتوں کو اینٹ اور گرینائٹ سے تعمیر کی گئی ہے ان تاریخی امارتوں دریاؤں اور نالوں کو دیکھنے کے لیے کشتی پہ سفر کرنا آپ کے سفر کو یادگار بنا دے گا شہر کی تاریخی امارتیں میوزیمز اور میٹرو کی خوبصورت بیلڈنگز آپ کو اپنی طرف کینچ لیتی ہیں اگر آپ رشیہ کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جون اور جولائی بہترین اپشنز ہوں گے اگر آپ جون اور جولائی کو رشیہ کا وزٹ کریں گے تو ضرور سینٹ ویٹرز برگ آپ وزٹ کر لیں اور وائٹ نائٹ کو آپ انجوائے کریں میرا مشہورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ رشیہ کا ضرور وزٹ کریں کیونکہ رشیہ بہت ہی خوبصورت اور تاریخی شہروں پر مشتمل ایک ملک ہے رشیہ کے لوگ بہت ہی فرنڈلی ہیں سینٹ پیچرز برگ دیکھنے کے لیے لوگ پوری دنیا سے رشیہ چلے آتے ہیں انتہائی خوبصورت شہر ہے پورے شہر میں آپ کو چاروں طرف کنال ہی نظر آتے ہیں اگر آپ شہر کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کشتی پہ بیٹھ کے ایک چھکا شہر کا لگا لیں تاکہ آپ کا یہ سفر ہمیشہ کے لیے ایک یاد کا سفر ہو موسیقا مختلف کنال اس دریہ سے جڑے ہوئے ہیں یہ دریہ اور کنال شہر کے بیچوں بیچ سے گزر رہی ہیں اور اپنی خوبصورتی کا نظارہ پیش کرتی ہیں کوئی بھی انسان ان خوبصورتیوں کو دیکھ کر تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں میں اپنی اگلی ویلوگ کے ساتھ بہت ہی جلد حاضر ہوں گا